موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہومیو سٹیسز ان پلانٹس کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہومیو سٹیسز ان ہومنز جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ تین مین ویریابلز کو ہم دیکھیں گے جس طرح پلانٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹمپریچر کو کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے تھرمو ریگولیشن کو ہم دیکھیں گے ہومنز کے اندر کیسے ہوتی ہے سمیلرلی ہم دیکھیں گے کہ واتر اور سوٹ لیول کو آسومو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے ہومنز کے اندر اور ثرد لی ہم ایکسکریشن کو دیکھیں گے کہ کیسے ہومنز باڈی جو ہے وہ میٹابولک بیسٹ کو جو ہے وہ باڈی سے ریموو کرتی ہے سو فرسٹ او فال ہم دیکھیں گے تھرمو ریگولیشن کو تھرمو ریگولیشن ان نیومنز تھرمو ریگولیشن کا آپ کو ریڈی آئیڈیا ہے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے انڈیٹیل کہ تھرمو ریگولیشن ہومنز باڈی ٹمپریچر آف لیونگ آرگنیزم سو باڈی ٹمپریچر کو مانٹین کرنے کے لیے ہومن کے اندر کا ایکس سٹریٹیجی ہے ایکشلی ہومن کے اندر جو مین رول پلے کرتا ہے جو مین پارٹ ہے ہومن باڈی سکن سو ہم سکن کو دیکھیں گے جو ہماری آؤٹر پارٹ میں سکن ہے اس کا ہم سب سے پہلے سٹرکچر دیکھیں گے کہ سکن کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھیں گے کیسے سکن جو ہے وہ تھرمو ریگولیشن کرتی ہے اگر ہم لیٹس پوز کریں اگر ہم لیٹس پوز کریں this is a hand of any person اور یہاں سے ہم اس میں سے ایک ڈائسیکشن لیں اس کا ایک سکن کا میں نے پارٹ لیا ہے اگر ہم سکن کو دیکھیں تو اس کے اندر دو لیئرز ہیں one is the outer layer which is called as epidermis اور epidermis جو outer layer ہوتی ہے skin کی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ایک آپ نے 9th class میں پڑھا تھا کہ کچھ cells ہوتے ہیں squamous epithelial cells which actually have multiple layers on the surface of the skin these are epithelial cells اس کے بعد ہم اگر اس میں دیکھیں there is no blood vessels there is no blood vessels in the epidermis اس کے بعد جو second layer ہے skin کی that is actually called as dermis layer اور dermis layer سے جو ہے وہ اگر ہم dermis layer کو دیکھیں تو اس میں hairs موجود ہوتے ہیں اور وہ actually hair کا جو shaft region ہوتا ہے longitudinal part ہوتا ہے وہ اس کی projection out of the epidermis آئی ہوئی ہوتی ہے this is actually hair اور یہ اس کا آپ نے نام سنا ہوگا hair follicle ہم یہاں پہ hair follicle ہوتا ہے اس hair follicle کے ساتھ ایک مسل ہوتا ہے that muscle is called as erector muscles یہ مسل ہے جو actually hair کے base کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ سے وہ epidermis کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے so this is erector muscle اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو جو skin ہے dermis layer actually now this is dermis layer اس کے اندر blood vessels بھی مجود ہوتی ہیں یہ let's suppose ہم بنا لیتے ہیں this is a blood vessel اس کے ساتھ ساتھ جو dermis layer ہے اس کے اندر glands مجود ہوتے ہیں there are two types of glands first one is actually like this it is actually a sweat gland sweat gland جو ہے اوپر اس کے پورز مجود ہوتے ہیں یہاں پہ so this is actually sweat gland اور اس کے علاوہ ایک اور gland بھی مجود ہوتا ہے which is actually called as specious gland جو sebum پروڈیوس کرتا ہے so this is actually a basic structure of a skin human skin کیا یہ basic structure ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے skin thermoregulation کرتا ہے اب ہمیں بتا ہے جیسا کہ ہم نے بات کی ہے in the first lecture of this chapter اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو skin جو thermoregulation ہوتی ہے وہ دو طرح کی actually thermoregulation ہوتی ہے آپ کی سکتے ہیں low temperature جب باڈی کے اندر temperature low رہا ہو secondly high temperature تو دونوں cases کے اندر جو ہے وہ skin جو ہے وہ بہت important role play کرتی ہے let's suppose سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں at low temperature at low temperature جب باڈی کا temperature کم ہو رہا ہے تو اس وقت باڈی کیا کرتی ہے دو تین کام کرتی ہے سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے goose bumps formation what is goose bumps goose bumps is actually elevation at the skin surface جو skin ہے وہ elevate کر جاتی ہے یہاں پہ skin کے اوپر elevation آ جاتی ہے and these elevations are called as goose bumps let's suppose یہ ایک اور hair ہے اس کے ساتھ elevation آتی ہے اب یہ elevations آتی کیسے ہیں کیسے skin جو ہے وہ goose bumps formation کرتی ہے actually during low temperature ایک آپ کہلیں کہ ایک impulsion rate ہوتی ہے nerve impulse which carries towards the skin brain سے آتی ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ nervous system سے آتی ہے اور skin میں آتی ہے اور یہ جو muscles ہیں اس muscles کو جو ہے وہ contract کراتی ہے آپ کو پتا ہے جب بھی muscle contract کرتا ہے it cause movement ہم اس کو انشاءاللہ sport and movement میں detail میں discuss کریں گے جب بھی muscle contract کرتا ہے تو movement generate ہوتی ہے so جو erector muscle ہے جب اس میں impulse پہنچتی ہے تو یہ muscle contract کرتا ہے جب یہ muscle contract کرتا ہے تو یہ erector muscle contraction کی وجہ سے یہ جو longitudinal part ہے یہ والا hair کا it moves up یہ actually shaft region ہوتا ہے this one is actually a shaft region of longitudinal part یہ جب up move کرتا ہے اس کے ساتھ skin بھی up move کرتی ہے جب skin up ہوتی ہے تو at the result of this elevation is caused and that elevation is called as goosebumps اب اس گوز بم بننے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے low temperature میں کیا help کرتے ہیں گوز بم actually they store these elevations store air the trap air یہاں پہ air کیا ہو جاتی ہے گوز بم پس میں trap ہو جاتی ہے اب جب air trap ہوتی ہے automatically that act as a insulation وہ insulation کے طور پہ act کرتی ہے جس کی وجہ insulation آپ کو پتہ ہی ہے جس سے کیا ہوتا heat loss نہیں ہوتا body سے heat loss نہیں ہوتا تو automatically temperature کم ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو air ہے یہ warm ہو جاتی ہے جس سے body کا temperature تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور body کا temperature low نہیں ہوتا اس کے علاوہ at low temperature there is another activities which is actually in the lower layer of skin which is dermis layer dermis layer میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے there are blood vessels اب blood vessels بیٹا blood اس میں travel کر رہا ہوتا ہے اب low temperature پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو outer part ہوتے ہیں our skin اس کے اندر جو blood supply ہے اس کو کم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو blood ہے اگر زیادہ skin میں جائے گا تو زیادہ heat loss ہوگی جب کم جائے گا تو اس میں heat loss کم ہوگی تو اس میں بیٹا actually ایک term ہم use کرتے ہیں vasoconstriction of blood vessel present in skin اس کا کیا مطلب ہے vasoconstriction مطلب ہوتا ہے constrict کرنا constrict جیسے میں نے last lecture میں بھی بتایا تھا in gaseous exchange تو constriction کا مطلب وہ ہوتا سکڑ جانا actually کم ہو جانا ان کا diameter کم ہو جانا blood vessels ہیں ان کا جو diameter ہوتا ہے اس کو reduce کر دیا جاتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی narrow ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ narrow ہو گئی ہے اب اس میں vasoconstriction ہو گئی ہے اب اس سے کیا ہوگا جو skin کے اندر blood supply ہے وہ بہت reduce ہو جائے گی بہت زیادہ کم ہو جائے گی جس سے فائدہ کیا ہوگا کہ heat loss ہونے کا جو خطچہ ہوتا ہے یا آپ کہلیں کہ there is chance to actually lose heat from the blood تو وہ کم ہو جاتی ہے جس سے body کا temperature maintain رہتا ہے کیونکہ بہت تو thund ہے اب thund کی وجہ سے body کا temperature کم ہو سکتا ہے اسی لئے سردیوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے skin کے outer part ہوتے ہیں ہاتھ کان مو یا mouth کی جو facial muscles ہیں جب آپ ادھر ہاتھ لگا کے اگر آپ چیک کریں تو skin کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے temperature ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور اس کی basic reasons ہی ہے اس کا basic reasons ہی ہے کہ جو blood supply ہے وہ سردیوں میں جب by thund زیادہ ہے تو وہ کم کر دی جاتی ہے تاکہ جو heat loss ہے وہ کم سے کم ہو اس کے علاوہ بیٹا third جو اس میں main low temperature پہ the next thing is actually shivering جسے ہم کہتے ہیں کپاٹ سٹارٹ ہو جانا کامپنا اور shiver کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو muscles ہیں یہ contract اور relax کرتے ہیں definitely جب shivering کے دوران muscle کی contraction اور relaxation سٹارٹ ہوگی تو ان کی physiological activity کی وجہ سے بہت زیادہ heat generate ہوگی کیونکہ definitely muscle contract کریں گے ایٹی پیز energies کی فارم میں use ہوں گے اور ان کی جب bones break ہوتی ہیں اس میں سے energy release ہوتی ہے اور energy وہ heat کی فارم میں ہوتی ہے definitely اور وہ energy جو ہے وہ پھر ہماری body کا temperature ریس کر دیتی ہے ہائی کر دیتی ہے یوں جو ہے یہ تین basic میں نے آپ کو بتائیں ہیں جس میں shivering جو ہے actually increase metabolic increase metabolic heat production شیورنگ سے کیا ہوتا ہے metabolic heat production سٹارٹ ہوگی سو ان تینوں کاموں کی وجہ سے جو low temperature ہے اس پہ ہماری body کا temperature مانٹین رہتا ہے first one is goose bump formation جو کہ insulation کارتا ہے secondly vasoconstriction blood supply کو reduce کر دیا جاتا ہے into the skin and thirdly قیلی shivering which actually cause increase metabolic heat production so three main strategies of our body to actually maintain body temperature at high temperature At high temperature body regulate in a same thing Like جیسے ہم نے low temperature میں دیکھا ہے اسی طرح کی کچھ strategies ہیں ہماری سکین کی جس کی help سے ہماری body temperature High temperature کے وقت جو ہے وہ body کا temperature جو ہے وہ Normal رکھتی ہے مطلب جب گرمیاں start ہوتی ہیں تو باہر سے heat ہماری body میں زیادہ انٹر ہوتی ہے اور body کے جو temperature ہے وہ increase ہونے کے chances ہوتی ہیں سو اس دوران ہماری سکین جو ہے وہ crucial role play کرتی ہے اور وہ کیسے role play کرتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں First of all at high temperature body actually produce sweat So at high temperature our body produce sweat production اب sweat کیا پسینہ جب produce ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر ہم sweat سب سے پہلے بیٹا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ sweat کی composition کیا ہوتی ہے sweat جو ہے پسینہ ہے اس کے اندر mainly جو main جو component ہوتا ہے یا جو main اس کا part ہوتا ہے that is water sweat contain large amount of water اب water کی بیٹا ایک quality ہے جو اس کی properties میں ہیں they can absorb large amount of heat اور اس کی جو heat absorb کرنے کی ability ہے اس کی وجہ سے ہماری body temperature بھی maintain کرتی ہے at high temperature as well as low temperature high temperature پہ کیا کرتا ہے water water کے اندر بہت ساری heat جو ہے وہ اس نے absorb کی ہوتی ہے اب جب sweat produce ہوتا ہے sweat glands جو ہم نے پہلے دیکھے تھے sweat glands کیا produce کرتے ہیں اس کے اوپر پورز مجود ہوتے ہیں تو skin کے اوپر جو ہے وہ sweat produce ہوتا ہے اب یہ جو sweat ہے اس کے اندر water ہے اب جو water نکلتا ہے body سے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری heat بھی ساتھ remove کر دیتا ہے تو automatically جب heat remove ہوگی تو ساتھ ہی cooling effect generate ہوگا actually sweat production cause cooling cooling effect اب جب cooling effect ہوگا تو automatically body کا temperature کیا ہو جائے گا maintain ہو جائے گا اس کے بعد second جو ہے اس میں پہلی strategy تو یہ ہی ہوگی sweat production جس سے cooling effect generate ہوتا ہے اور body کا temperature maintain ہوتا ہے اس میں sweat میں بہت سارا water نکلتا ہے اور اس سے body کا temperature maintain ہوتا ہے second جو strategy ہے that is actually the same thing but in the opposite way کی blood vessels کو جو ہے ان کا جو diameter ہے ان کو vasodilation cause کی جاتی ہے the second thing is vasodilation of blood vessels present in skin so what is vasodilation vaso mean dilation ہم دیکھ لیتے ہیں what is dilation dilation mean increase in diameter یا اس کو پھلا دینا ہے اب جو blood vessel آئی ہے تو ہم نے vasoconstriction دیکھی تھی اس کا جو diameter ہے وہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اب دیکھیں diameter بڑھ گیا ہے اس کا blood vessel کا جو skin میں مجود ہے اس کی vasodilation ہوئی ہے اب اس vasodilation سے دیکھیں اس کا diameter بڑھ گیا ہے تو skin کے اندر جو blood supply ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہے جب blood supply increase ہوتی ہے تو automatically جو heat loss ہے وہ skin سے زیادہ ہوگی اور body کا temperature maintain ہو جائے گا تو جب skin کے اندر blood supply بڑھے گی تو اس میں سے water جو loss ہے sweat کے through وہ actually heat loss ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو automatically اس سے جو body کا temperature ہے وہ maintain ہو جائے سو بیٹا یہ comprehensive way میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو detail میں بتایا ہے کہ کیسے ہماری skin جو ہے وہ temperature کو regulate کرتی ہے in future اگر آپ نے medical میں آنا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بہت helpful بھی ہوں گی even جب آپ paper میں لکھ رہے ہوں گے اگر آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا رائٹ اپ کرنے میں تو آپ نے یہ skin کی ڈائیگرام تھوڑی سی بنا لینی ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا next move کرتے ہیں about excretion and osmo regulation in humans وہ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں موسیقی موسیقی